ہلو فرنٹس اس میں افسوس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک جیڈز تھے جو اس میں کیس میں انوال تھے یعنی ایک جیڈز صاحب تھے اور ان کی وائف وہ دونوں اپنی بھرے لو ملازمہ ایک لڑکی کے ساتھ انہوں نے کافی تشدد کیا ایل ٹریٹنگ اور اس کو کافی انجریز پہنچائیں اور اس سارے یعنی تشدد کی جو اطلاع ہے وہ پڑوشیوں کی مدد سے پولیس تک پہنچی اور پولیس نے وہاں اس گھر پہ چھاپا مار کے وہ لڑکی وہ بچی وہ پیچاری جو ملازمہ تھی اس گھر میں اس کو بازیاب کرایا اور بعد میں اس کا میڈیکل ہوا میڈیکل میں کافی انجریز کی رپورٹ تھی پھر ساتھ میں جو پڑوشی تھے انہوں نے گواہی دی جیج صاحب ان کی وائف کی خلاف کے ان کا ملازمہ کے ساتھ رویہ ہمیشہ سے ازار مانا رہا ہے اور اس دن جس دن یہ پولیس نے آکے وہ بچی بازیاب کرائے اس گھر سے اس دن کافی تشدد کر کے اس کو مارا پیٹا گیا جلایا گیا اور ایک پڑوشی نے اس کی پکچرز لی تھی اس پکچرز کو بھی ایویڈنس میں شامل کیا گیا اور ان پکچرز کو پھر ٹیسٹنگ کے لیے کنفرمیشن کے لیے فورنسک فینالیسس ریپورٹ بنوائے گی یعنی جو فورنسک لیب ہے وہاں پہ وہ تصویریں بھیجی گئی اس فورنسک لیب نے ان تصویروں کو کنفرم کیا ان کی انٹیگریٹی کو یہ تصویریں بلکل اصلی ہیں کوئی اس میں کسی طرح کی کوئی کمپیوٹر سافٹر کے ذریعے کوئی ان تصویروں کو نہیں بنایا گیا بلکہ یہ جنیون کیمرہ سے کنشی گئی تصویریں ہیں دوسرے فورنسک لیب کے پاس ایسے اپریٹرز ہیں کہ وہ ہر چیز کی جنیونیس کو کنفرم کر سکتی ہے فر ایسی ویڈیو جو اگر کوئی کمپیوٹر سافٹر کی ہیلپ سے جیسے ایڈوب فوٹو شاپ بغیرہ ہے ایسی ایپ سے یوز کر کے اگر کوئی جالی ویڈیو بنائی جائے تو وہ بھی اس فورنسک لیب میں پتا چل جاتی ہے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا اس کو جالی طور پر بنیا گیا ہے تو یہ جو تصویریں تھیں اس بچی کی ملازمہ کی جس پر تشکت ہوا اس کو نہ صرف فورنسک لیبورٹری سے ٹیس کرایا گیا اس کی فورنسک انالیس میں رپورٹ نے اس کو کنفرم کیا بلکہ اس کو نیشنل ریسپونس سینٹر فور سائبر کرائمز ایک اور ادارہ ہے جو سائبر کرائمز کے حوالے سے یعنی دیجیزل کیمراز، انٹرنیٹ، موبائل فونز کو یوز کرتے ہوئے جو بھی ایویڈنس بغیرہ ہوتا ہے اس کی کنفرمیشن کے لیے کہ آیا وہ صحیح ہے چینین ہے یا نہیں یعنی فورنسک لیبورٹری اور نیشنل ریسپونس سینٹر فور سائبر کرائمز نے اس کو کنفرم کیا اور اس کے بعد یہ جد صاحب کی وائف کو کنوشن ہوئی سزا ہوئی انڈر سیکشن ٹو زیرو ون انڈر سیکشن تین سو اٹھائیس اے اور سیکشن تین سو سنتیس اے اور سیکشن تین سو سنتیس اے اور سیکشن تین سو سنتیس سب سیکشن ون یہ سارے وہ سیکشن سے پاکستان پینل کورٹ کے تازیت پاکستان کے جس میں کسی پر تشدد کیا جائے اور اس تشدد میں انجریز پہنچائی جائیں جو کہ اس گھرے لو ملازمہ بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو ان جیج صاحب کو اور ان کی بیوی کو سزا دی گئی سزا کے قلعہ خلاف وہ پھر ہائی کورٹ میں اپیل کی انہوں نے وہ اپیل ان کی ڈس میں سوئی اور وہ پھر سزا بہاد رہی اس کے بعد وہ اپیل میں گئے سپریم کورٹہ پاکستان تو ہونر بل سپریم کورٹہ پاکستان نے بھی اس سزا کو باہر رکھا اور ابھی ریسینٹلی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں دو ہزار پیس میں یہ جیجمنٹ آیا تھا اس جیجمنٹ کی سائیٹیشن ہے دو ہزار پیس پی ایل ڈی ون فورٹی سکس پی ایل ڈی ایک بک ہے قانون کی جیجمنٹس کی جو کہ ہونر بل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے پاس ہوتے ہیں اس کے پیج نیبر ون فورٹی سکس پی یہ جیجمنٹ موجود ہے اور اب یہ قانون کی حیثت ہے اس جیجمنٹ کی اس طرح کے سارے کیسز میں اسی طرح کا ٹریٹمنٹ ہوگا ملزمان کے ساتھ تو جیسے دوست کا سوال تھا کہ جو گھرے لو ملازمین کے ساتھ تشدد کی حوالے سے جو پوشا گیا تھا اس میں یہ کیس بڑا اہم ہے اور اس سے آپ ہوفیلی آپ کوئی چیز کا جواب مل گیا ہوگا کہ اگر گھر لو ملازمین کے تشدد ہوتا ہے تو اس تشدد میں جو ایف آئی آر کٹے گی اس ایف آئی آر میں یہ سیکشنز ہوں گے دو سو ایک تین سو اٹھائیس اے تین سو سیمتیس اے اور تین سو سیمتیس سف سیکشن ون پاکستان پینزل کورٹ کے جس کو شارٹ میں ہم بی پی سی کہتے ہیں تازی زیادہ پاکستان اس قانون کے جتنے بھی سیکشنیں وہ ڈیفرنٹ کرائمز کو منشن کرتے ہیں کیا سزا ہوگی اور اسی کے تحت جب جب بھی کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے تو اس ایف آئی آر میں جو سیکشن ہوتے ہیں وہ اس قانون کے یعنی پی پی سی کی سیکشنز کو یا یہ پاکستان پینزل کورٹ یا تازی زیادہ پاکستان کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تینکیو